موووی کے شروعات میں دیکھتے ہیں کہ ایک محلہ اپنی بارٹ کب میں نہا رہی ہوتی ہے اور اس کا نام سارا ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد سارا کو نہاتے وقت اسے الیکٹرک سوک لگتی ہے اور وہ وہی مر جاتی ہے اس کے بعد مووی میں اگلا سین ایک سال کے بعد کو دکھاتا ہے ایلیس اپنے پتی پول کے گھر جا رہی ہوتی ہے دراصل پول اس کے پہلے بی بی سارا کو گزرنے کے بعد ایلیس سے شادی کیا ہوا ہوتا ہے پول اپنے بزنیس کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوتا ہے اور اسی لیے ایلیس کو اپنے بیٹے مارکس کو دیکھوال کرنے کے لیے اپنے گھر بھیجتا ہے مارکس پول اور سارا کے بیٹے ہوتے ہیں وہ عمر سے بارہ سال کا ہوتا ہے پول جاتے وقت ایلیس کو بولتا ہے کہ تم مارکس کو خیال رکھنا وہ ابھی اسکول میں ہے اور ایک ہفتہ کے بعد گھر پر آنے والا ہے ایلیس گھر جا کر سب کچھ تیاری کرنے لگتا ہے کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ مارکس وہاں پر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے ایلیس پوچھتی ہے کہ تم تو ایک ہفتے بعد آنے والے تھے تب جا کر مارکس بولتا ہے کہ اسکول میں چکن فاکس پھیل گیا ہے اور اس کی وجہ سے اسکول میں چھوٹی کر دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے میں اسکول سے گھر پر آ گیا ہوں ایلیس بھی مارکس کے باتوں پر یقین کر لیتی ہے جب وہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں تب مارکس کے باتیں سن کر ایلیس کو بہت ہی عجیب لگتا ہے کیونکہ مارکس عمرے سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے باتیں بڑے عمرے کی لوگوں جیسا ہوتا ہے اگلے دن جب مارکس نہا رہا ہوتا ہے اسی وقت اس کے ڈیڈ پول کا فون آتا ہے اور مارکس اپنے ڈیڈ سے بات کرنے لگتا ہے اس کے بعد ایلیس بھی پول سے باتیں کرنے لگتی ہے جب ایلیس پول سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تب جا کر مارکس اس کے پیچھے سے بہت گندے طریقے سے اسے چھونے لگتا ہے ایلیس کو بہتی گسہ آتا ہے لیکن وہ مارکس کو کچھ کہے بینا ہی وہاں سے چلی جاتی ہے کچھ اسی طرح سے دن گزرتا رہتا ہے اور مارکس کی بیہیوئر پہلے سے بہتی عجیب ہوتے جا رہا ہوتا ہے وہ ہر وقت ایلیس کو گندے نظر سے دیکھتا رہتا ہے اور مارکس تھرکی بنتے جا رہا ہوتا ہے وہ ہر وقت ایلیس کو پٹانے کی کوشش کرتے رہتا ہے کچھ دن کے بعد پول بھی آ جاتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے اس کے بعد مارکس بہت ہی عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے وہ ایک بار ایلیس کو کہہ کر اپنے ڈیٹ کے کچھ پیشے لے لیتے ہیں جب ایلیس دیکھتی ہے تب جا کر وہاں پر ایک بھی پیشا نہیں ہوتا ہے ایلیس کو لگتا ہے کہ مارکس سب پیشے چورا کر لے لیا ہوگا اور وہ پول کو کہتی ہے جب پول اپنے پیشے چیک کرنے جاتا ہے تب جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ پورے پیشا ویسے کے ویسے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد مارکس اپنے چال چلنے لگتا ہے وہ اپنے ڈیٹ کو ایموشنل اتیچار کر کے بولتا ہے کہ ایلیس مجھے پسند نہیں کرتی سائت اسی لیے وہ آپ کے پیشے چورا کر مجھ پر جھوٹا عرب لگایا اس کے بعد پھر سے مارکس ایلیس کو پریشاں کرنے لگتا ہے اور وہ اپنے ڈیٹ کو بولتا ہے کہ ایلیس پاگل ہوتے جا رہی ہے ہر وقت وہ جھوٹ بولتی رہتی ہے تاکہ مجھ سے چھوٹ کرا مل جائے سائت ایلیس مجھے پسند نہیں کرتی ایک رات ایلیس اپنے روم میں سو رہی ہوتی ہے وہاں پر مارکس آ جاتا ہے اور ایلیس کو بہتی گندی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ایلیس کو یہ بات پتا چلتا ہے تو اس سے پریشان ہو کر اس کے اسکول جاتی ہے وہاں پر جا کر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسکول میں کوئی چھوٹیا نہیں ہے بلکہ مارکس کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ مارکس آس پاس کے گھروں میں تاک جھاک کرتا رہتا تھا اور وہ لوگوں کو انٹیمیٹ ہوتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا اور اپنے اسکول کے آس پاس میں بلیو کو جان سے مار دیتا تھا اور یہ سب سن کر ایلیس بہتی سوکھ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایلیس اپنے گھر آتی ہے اور کچھ کام سے اوپر اسٹر روم میں جاتی ہے تب جا کر وہ اپنی بیڈ روم کے اوپری حصوں میں ایک ہول دیکھتی ہے جس کی مدد سے اس کے روم پوری طرح دیکھتا تھا وہ سمجھ جاتی ہے کہ مارکس مجھے اور پول کو انٹیمیٹ ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے اور مجھے بھی کپڑا چینز کرتے وقت وہ اسی ہول کی مدد سے دیکھ رہا ہوتا ہے ایلیس گسے سے مارکس کے پاس جا کر پوچھتی ہے کہ تم مجھے اور پول کو چھپ کر کیوں دیکھتے رہتے ہو مارکس بولتا ہے کہ مجھے یہ سب کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے ایلیس پوچھتی ہے کہ کیا تم نے موم کو بھی اسی طرح سے دیکھتے تھے مارکس بولتا ہے کہ سارا کو دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں جتنا مزہ تمہیں دیکھنے میں ہے کیونکہ تم بہت ہی سیکسی اور ہوت ہو ایلیس پوچھتی ہے کہ تم کو سارا کے موت کے بارے میں کیا پتا ہے کیونکہ اس وقت تم دونوں ہی گھر پر تھے مارکس بولتا ہے کہ اس کی موت ہوت اٹیک سے ہوا تھا ایلیس بولتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اس کی موت الیکٹرک سوک لگنے کی وجہ سے ہوا تھا تم کو سارا کے موت کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے پر تم بتا نہیں رہے ہو مارکس بولتا ہے کہ میں تم کو یہ سب کیوں بتاؤں مجھے کیا فائدہ ہوگا تم کو یہ سم بتا کر ایلیس سمجھ جاتی ہے کہ مارکس کو کہہ چاہیے کیونکہ مارکس بہت ہی تھرکی ہو چکا تھا اور اسی لئے ایلیس اپنے سوال کو جواب پانے کے لیے مارکس کے سامنے ہی اپنے کپڑا کھل کر وہاں پر کھڑا ہو جاتی ہے تب جا کر مارکس بولتا ہے کہ سارا ایک ہارٹ کی پیسنٹ تھی اور وہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا مجھے بھی ایک ڈکٹر کو لیٹر کو دیکھ کر معلوم پڑا ایلیس سمجھ جاتی ہے کہ مارکس شوٹ بول رہا ہے اور وہ کپڑا پہن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ایلیس پول کو بتاتی ہے کہ مارکس ہم دونوں کو انٹیمیٹ ہوتے ہوئے ایک ہول کی مدد سے دیکھتا رہتا ہے اور ایلیس پول کو وہ ہول دیکھانے لے جاتی ہے لیکن وہاں پر کوئی ہول ہوتا نہیں ہے دراصل مارکس ان لوگوں کو آنے سے پہلے ہی اس ہول کو بند کر چکا تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی ہول بھی تھا اب ہول کو بھی لگنے لگتا ہے کہ ایلیس مارکس کو پسند نہیں کرتی ہے اور ایلیس سچ میں پاگل ہوتی جا رہی ہے اب یہاں پر کچھ دن کے بعد ایلیس کو معلوم پر جاتا ہے کہ مارکس نے ہی سارا کا خون کیا تھا مارکس نے ہی اس بارٹ ٹب میں خراب موٹر لگا دیا تھا جس کی وجہ سے اس بارٹ ٹب میں سرٹ سرکٹ ہوا تھا اور سارا کا موت ہو چکا تھا اب ایلیس مارکس کے من میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لیے مارکس سے اپنی نجدے کیا بڑھاتا ہے تبزہ کر مارکس بولتا ہے کہ مجھے لوگوں کو ترپانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اس لیے میں نے سارا کو مار دیا اور نیکسٹ مرنے کی باری تمہاری ہے یہ باتیں سن کر ایلیس کو دماغی حالت خراب ہو جاتا ہے اور وہ سوچ میں کر جاتی ہے کیونکہ اس کی بات کو کوئی بھی یقین نہیں کر رہا ہوتا ہے پول بھی اس کے باتے پر یقین نہیں کرتا ہے مارکس کی باتیں سن کر ایلیس کو بہت ہی صدمہ لگتا ہے اور وہ دن بھر سوچ میں پر جاتی ہے جس کی وجہ سے پول کو بھی لگنے لگتا ہے کہ ایلیس سچ میں پاغل ہو چکی ہے اور ایلیس کی حالت اتنی خراب ہو جاتا ہے کہ اس کو منٹل ہسپیٹل میں بھیج جاتا ہے ایلیس کو سپنے بھی آنے لگتا ہے کہ مارکس اسے مارنے آ رہا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے مارکس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے کچھ مہنے کے بعد ایلیس کی بیہیوئر میں صدار آتے دیکھ منٹل ہسپیٹل سے اسے ڈسچارج کر دیتا ہے ایلیس گھر آ جاتی ہے اور وہ پول اور مارکس کے ساتھ پارک میں گھومنے جاتی ہے ایلیس اب نرمل ہو چکی ہوتی ہے پول اور ایلیس دونوں پارک میں باتیں کرتے ہیں وہیں مارکس اپنے ڈاگ کو گھوما رہا ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد ایلیس مارکس سے باتیں کرنے جاتی ہے اور وہ دونوں سارا کے موت کے بارے میں بہت ہی ریلیکس ہو کر مزا کر رہے ہوتے ہیں جیسے کی سارا کی موت کوئی سریس بات ہی نہیں تھی ایلیس بھی مارکس کی طرح عجیب باتیں کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے مارکس ایلیس کو بلتا ہے کہ میں اب تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ تم اب میرے جیسے بن چکی ہو وہ دونوں بات کرتے وقت ایلیس مارکس کے ساتھ ایک پلان بناتی ہے کہ وہ دونوں پول کو مار کر کہیں دور چلے جائیں گے اور وہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے یہ بات بول کر ایلیس مارکس کو کیس کر لیتی ہے مارکس کو بھی اس میں بہتی مزا آتا ہے وہیں پارک کے نزدیک ایک روڈ ہوتا ہے جہاں پر ایک کار بہتی تیجی سے آ رہا ہوتا ہے اور ایلیس اس کار کو آتے دیکھ لیتی ہے اس کے بعد ایلیس مارکس کے دوگ کو ایک ٹوائی زور سے روڈ کے طرف پھیک دیتی ہے اور دوگ اس ٹوائی کو لانے کے لیے روڈ کے طرف بھاگنے لگتا ہے دوگ کو بھاگتے دیکھ مارکس بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور وہ تیجی سے آ رہے کار کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے جس کے وجہ سے مارکس کے موت وہیں پر ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایلیس مارکس کے ڈیٹھ بڑی کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ فائنلی اس کا فلان کام کر گئی اب ایلیس آزاد ہو جاتی ہے اور یہ موی یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ موی ایکسپریشن والا ویڈیو اچھا لگا ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسے ہی ایکسپریشن والے ویڈیو ملتا رہے دھنیواد